غضب خدا کا ایک ہی وزارت ہے وزارتِ طوانائی اور اس وزارتِ طوانائی کے دو ڈویجن ہیں ایک گیس کو کنٹرول کرنے والی کمپنی ہے اور ایک بجلی بنانے والی پاور کمپنی ہے دونوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے دونوں ایک وزارت کے مہتائیت ہیں ایک حکومت کے اندر ہیں ان جھگڑوں کا فیصلہ وزارت نہیں کر سکتی ریاست نہیں کر سکتی ملک پاکستان کی کوئی عدالت نہیں کر سکتی دونوں کا مقدمہ پچھلے دس پندرہ سال سے لندن کی عدالت میں چل رہا ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ ان دونوں میں سے حق پر کون ہے دونوں سرکاری کمپنی ہیں کوئی پرائیویٹ بھی نہیں اس سے بڑا سسٹم کی خرابی اور اس کے مو پر کالک اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود ریاست کے ادارے اپنے فیصلہ کرانے کے لئے یہ اپنے گورے آقاوں کے پاس جا رہے ہیں وہاں کی عدالت میں مقدمہ لڑ رہے ہیں ایک کمپنی وہاں گئی اور دوسری بھی اور ایک کمپنی نے کروڑ روپے ان وکلا کے لئے فیس رکھی ہے کہ جو یہ مقدمہ لندن لڑنے کے لئے جاتا ہے تو یہی تو سسٹم کی خرابی ہے تو جب تک سسٹم کے تناظر میں چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا نہ کوئی اصلاح احوال ہو سکتی ہے نہ درست نہیں یہاں کی پارٹیاں بھی اپنی اپنی ڈگڈگی بھی جاتی ہیں مذہبی لوگ بھی اپنے اپنی کیا ہے مذہبی افتراق کی بنیاد پر لنترانیہ کرتے ہیں اور یہاں کے لیڈر اور یہاں کے اداروں کے سربراہان بھی اپنے گلے سے اتار کر دوسروں کے گلے میں ڈالتے ہیں ہم سب کو بائیس کروڑ پاکستانیوں کو اپنی ریاست اور اپنی مملکت کے سسٹم پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ سسٹم اگر غلام ہے سسٹم عدل پر نئی ظلم پر ہے سسٹم بد امنی کی آگ پھیلا رہا ہے سسٹم بھوک بانٹ رہا ہے تو یہ غلط ہے اس سسٹم کو آزاد ہونا چاہیے آدلانہ ہونا چاہیے امن پیدا کرنے والا ہونا چاہیے معاشی خوشحالی پیدا کرنے والا ہونا چاہیے تب تو ریاست اور اجتماعیت برقرار رہے گی ورنہ تو خدا نہ خواستہ اگر ہمارے یہی لکشن رہے تو نتیجہ دنیا بھر میں